محمدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُّورِ مُهْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ذَلَالَ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعُولُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنْ هُفَنْتَهُ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام قائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام قائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوہ رہبر امام بنا کر بیجا گیا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں امت کے صحابہ پر تابعین پر محدثین پر وائدین پر مبلغین پر علماء پر مسنفین پر جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا محدث سامین اگرامی قیدر اتباع رسول کے حوالے سے سیرت علی میں سے چند باتیں آپ کے گوشت گدار کر رہا تھا ملک کے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان حالت جنگ میں ہے تقریباً ان بعد امور کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے اور سیرت علی کو آگے چلائیں گے آج پاکستان دشمن کے حملوں کا شکار ہے اس حوالے سے چند گدارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور آپ نے ان گدارشات کو ذہن نشین کر لینا ہے پہلی بات کہ جہاد جس کا نام ایک عرصے تک سٹیٹ ہدھ لیتی تھی پھر ایک پولیسی آئی جہاد کا نام لینا ممنوع ہو گیا جہاد کے اوپر پبندی تقریباً لگا دی گئی یہ جہاد اصل میں ہوتا کب ہے اور جہاد ہر امتی کے اوپر ہر وطن کے اندر رہنے والے کے اوپر فرض کب ہوتا ہے اس کی بھی قرآن و حدیث میں وعدے مثالے اور صحیح حدیث اور قرآن پاک کی آیات بتلاتی ہیں یہ کس وقت فرض کفایا ہے اور کس وقت فرض این ہے اور کس وقت اس ہتے کے سارے کے سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اس کی بہت سی شرائط ہیں میں آپ کے سامنے صرف مفہومن بیان کروں گا نمبر ایک بات جب کوئی اسلامی ریاست ہو اور اس کا سپے سلار اس کا حاکم اس کا کمانڈر انچیف اس بات کا اعلان کر دے کہ کافر ملک کے اوپر یلغار کرنی ہے حملہ کرنی ہے یا کافر ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دی ہے یہ اعلان کون کرے گا کمانڈر انچیف ملک کا حکمران اور اعلان کرنے کے بعد کیا کہے گا میری قوم کا میرے وطن کا مسلمانوں کا ہر نوجوان اس جہاد میں حصہ لے پھر کیا ہوتا ہے پھر جہاد سرزے این ہو جاتا ہے اور کوئی ایک بندہ بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کی عبادی بیس کروڑ ہو بائیس کروڑ ہو کمانڈر انچیف اعلان کر دے کہ ملک کے اوپر حملہ آگیا ہے یا ہم نے کافر ملک پر حملہ کرنا ہے اور مجھے تم سب کی ضرورت ہے ہر ایک کے اوپر جہاد سرد ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر گیا اور اس نے آپ نے آپ کو جہاد کے لیے ٹرین نہ کیا کیا مطلب ارادہ نہ کیا نیت نہ کی مر گیا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ارادہ نہیں کیا یا یہ امید کا اظہار نہیں کیا کہ اگر خدا نہاستہ دشمن حملہ کرے گا میں جہاد کے لیے نکلوں گا ما تعلی شعبت من النفاق وہ حالت نفاق میں مر گیا جہاد بہت اہم فریدہ ہے اور اس بات کو آپ غلوہ تبوک کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں آج جہاد کی ضرورت ہے دشمن منبوط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جب جہاد پہ جایا کرتے تھے بعض لوگوں کو کہا کرتے تھے جس نے شامل ہونا شامل ہو جائے جو رہنا چاہتا ہے رہ لے اس کو معتوب نہیں تھا کیا بدر کے اندر کہا اصلہ اس کے پیچھے جانے کے ارادہ تھا مدینہ میں جو صحابہ رہ گئے ان کو تانو تشنی کا نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن غضوہ تبوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمت عملی احتیار کی دشمن کا نام بھی لیا مقام کا نام بھی لیا اور ارادہ بھی ظاہر کیا میں وہاں جا رہا ہوں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کہیں اور کا ظاہر کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو غلط اطلاع پہنچے اب غضوہ تبوک کے اندر مشہور واقعہ حضرت کعب بن مالک حضرت حلال حضرت ابن ربیہ کا تین یہ صحابی تھے ان میں سے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بیرے اوپر اتنی فراہی اور اتنی ہوشحالی کبھی نہیں تھی جتنی غضوہ تبوک کے اوپر تھی میرے پاس دو اونتنیاں کبھی زندگی میں جمع نہیں تھی ہوئی غضوہ تبوک کے موقع پہ مجود تھی میرے باپ کے پھل پکنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر چکے تھے میں ہر روز سوچتا تھا آج جا کے لشکر کے ساتھ نہیں جاؤں گا اگلے دن پھر سوچتا تھا آج جا کے نہیں جاؤں گا اچانک حبر ملی لشکر کوج کر چکا ہے میں نے کہا میرے پاس چند درست گوڑے ہیں اونتنیاں میں پیچھے سے جا کے میری جاؤں گا اسی پسو پیش کے اندر انہی حالات کے اندر میں اس جہاد سے پیچھے رہ گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سفر میں میرا خیال نہ آیا لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو کہا کاب بن مالک کہاں پہ ہے کہا وہ تو مدینہ میں رہ گئے ان کو دو چادروں نے روک دیا متخواہش نفس نے اور مال نے ان کو وہاں پہ روک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوش رہے اب فتح سے میٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس جلا ادھر مدینہ میں حضرت کاب بن مالک کو حبر ہوگی کہ لشکر واپس آ رہا ہے آپ تلہ تلہ کے بانے سوچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میں کیا کہوں گا لوگوں صرف تین مسلمان صحابی تین مسلمان صحابی بار جو بتلانے کا مقصد ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں حاکم وقت اعلان کر دے عوام جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو شاید ہم نہ اپنے گھروں میں رہے ہیں دبک کے بیچنا ہے اس کے اندر مالی اور جانی طور پر حصہ نہیں لینا آپ یہ بتلائیے یہ اتنے عظیم صحابہ ہیں سوچ رہے ہیں اب نبی کریم آئیں گے تو یہ بانہ کریں گے یہ بانہ کریں گے کہتے ہیں نبی کریم واپس پہنچ کے جواب دیا چہرے میں مسکراہت تھی لیکن میں نبی کریم کی مسکراہت کو بڑا اچھا پہچانتا ہوں اس دن نبی کریم کی مسکراہت میں میرے ساتھ نراضگی تھی ہاں کیوں پیچھے رہ گئے کہا جو جھوٹ سوچے تھے ایک جھوٹ نہ بول سکا نبی کریم کو کہا باغوں کے پھل پکنے والے تھے اسائش تھی کشادگی تھی اتنی رہب اتنی مسررت اتنی فرحت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں کوئی لمحہ نہیں گزارا بس انہی چیزوں میں مشغول ہو گیا پیچھے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا معاملہ اللہ کے سفرد اب وہ باپس پلٹتے ہیں کہتے ہیں میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں جو منافقین تھے ستر ایسی کے قریب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی نبی کریم نے ان کے لئے دعا مقفرت کر دی جوٹی قسم کھائی اس وجہ سے پیچھے رہ گئے اس وجہ سے اس وجہ سے جوٹی قسمیں کھائی جا رہے ہیں نبی کریم ان کو کہی جا رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے ہیں کہتا میرے ساتھیوں نے کہا یا تو کیسا آدمی ہے تیری مقفرت کے لئے یہی کافی تھا تو بھی جھوٹ بول دیتا نبی کریم تیرے دعا مقفرت کر دیتے تیرا بیڑا پا رہا جاتا نبی کریم دعا مقفرت کر دی کہا میں میں نے سوچا میں جا کے بات بدلوں لیکن میں نے پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی ایسے ہیں جنہوں نے سچ بولا کہاں دو اور ہیں حلال بن امیہ ہیں اور حضرت مرارہ ہیں ابن ربیہ ہیں یہ دو بندے اور بھی مجیود ہیں تیرے ساتھ جنہوں نے سچ بولا ہے اب یہ تین ہوگے ان کے اپنے اندر قوت کا احساس ہوا میں اکیلہ نہیں ہوں سچ بولنے والا لیکن پھر وہی بات قرآن پاک کے والا کہ یہ جو تین پیچھے رہ گئے ان کے اپنے زمین پوری کشادگی کے بعد تنگ ہو گئی صاحبہ نے ان کے ساتھ بائی کارٹ کر دیا منافقوں نے جنہوں نے قسمیں کھا کے یقین دلایا ان سے گفتگو جاری ہے اور جن تینوں نے سچ بولا ان کا بائی کارٹ ہو گیا ان کے ساتھ کلام نہیں ہیں کہتے ہیں ہمیں تنگ آگئے ہیں ہمیں اپنے کسی دوست کو بتاتا کسی دوست کو بلاتا میرے سے کلام ہی نہ کرتا حضرہ حتیٰ کہ میرے چچا کا بیٹا ابو کتادہ میں نے اس کو جا کے سلام کیا اور اس کو کہا سچ بتا سچ بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں موں میں اللہ اور اس کا رسول جانتا کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ پڑی پھر میں نے چالیس دن تنہائی میں گزارے یہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاثیر آیا بیوی سے لیدہ ہو جاؤ بیوی سے لیدہ ہو جاؤ یا تک کی نوبت آئی لوگو یہ سنگینی کا آپ کو احساس دلانا مقصود ہے واقعہ لمبا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا پہلو ہے پچاس دن گزر گئے آنے والے نے ندا دی کاب تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی خوشی و مسرد کا لمحہ آیا آنکھوں میں آنسو آئے گوڑے کو ایڑ لگائی مسجد النبوی میں داہل ہوئے تلہا بن عبید اللہ نے استقبال کیا اللہ کی قسم کاب مرتے دم تک اس استقبال کو نہیں بھولے کہا مہاجروں میں واحد تھے جو آگے بڑے میں نے اپنے دو پرتے جس نے اتنا دی تھی توبہ کی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی یا اس کو عطا کیے کہتے میرا حیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر وہی آئی ہوگی کہ میں نے تینوں کو معاف کر دیا مجھے یہ نہیں تھا بتا کہ اللہ ہم تینوں کے لیے آسمان سے قرآن نابل کر دے گا اللہ نے آسمان سے تینوں کے لیے قرآن نابل کیا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کی ان تینوں کی باقیوں کی نہیں کی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا جنہوں نے قسمیں کھا کہ یقین دلایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ان تین کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی کہ سچ بولا تھا اور حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی سچ کے بدلے میں اتنا اندہ نتیجہ شاید ہی کسی صحابی کو ملا ہو جو مجھے مل گیا اللہ نے قرآن میں نام بھی نادل کر دیا مقام بھی نادل کر دیا اور اللہ نے آیتوں کے ذریعے میری براد کا اعلان کیا وضع سامین اگرامی قدر اس واقعے کے اندر کیا بات پشید ہے جو بتلانا مقصود ہے آج اگر وطن عزیز کے اندر کافر ملک حملہ بر ہو جاتا ہے تو آپ نے اور میں نے گروہ میں نہیں بیٹھنا اگر ہم امنی طور کے اوپر اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزور ہیں ہم نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے مال کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو رضا کرانا طور پر خدمات سر انجام دینی ہے میڈیکل کیمس میں جانا ہے نرسین کی ڈیوٹیاں ادا کرنی ہے خون کی سفلائی اور دیگر امور جو بھی شپہ سلار اور حکمران ہمارے ذمہ لگائے گا آپ کے اور میرے پر فرض ہو جاتا ہے اور ایک بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات میں نے سوچا تھا کرنے نہیں چاہیے لیکن کئی مرتبہ انسان کا دل اس قدر زہمی ہو جاتا ہے مجھے بتلائیے کیا وطن کی محبت اسلام میں ہے ہے کس ہاتھ تک ہے ایک ہاتھ تک اسلام میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا تو مجھے محبوب ہے تیری گلیوں میں میں پلا بڑھاؤں تو میرے لیے بہت عظیم ہے مجھے تی پسند ہے اللہ کی قسم میں تیرے سے نہ نکلتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے اور جب مدینہ کی طرف جاتے تھے اپنی اونٹلی کو تیرے رسکاری سے دلاتے تھے مدینہ کی سرندے قریب آتی اونٹلی تیری سے دلاتے تھے کس وجہ سے مدینہ تیرے اندر آکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکول پاتا ہوں یہ میرا وطن ہے یہ میری رہائش گاہ ہے یہ میری حجرت گاہ ہے میں اس وطن اتنی محبت اسلام میں وطن کے ساتھ جائے گا لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے محاطب ہونا چاہتا ہوں کیا وطن کی محبت اسلام میں یہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ حاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کے مذبت آئے رنگ و نسل پر انحصار اور قوت مذب سے ہے مستحقم جمعیت تیری ہندوستان کے مسلمان آج اس بات کے پر غور کریں اور دکھ ہوتا ہے کئی لوگ جن کا منحج بظاہر قرآن اور سنت ہے آج وہ ایک داری کفر میں آباد ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں کسی کا ہندوستان میں کسی مسلمان کا پیدا ہو جانا اس کا قصور تو نہیں ہے کسی مسلمان کا پاکستان میں پیدا ہو جانا یہ میرے اور آپ کے استعار میں تو ہے ہی نہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہندوستان میں تم کیوں پیدا ہوئے ہندوستان میں تمہارا پیدا ہونا قابل اطراز نہیں ہے قابل اطراز بات اسلام میں یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر مسلمان اقلیت رہتی ہو اور وہ دارالکفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ اور ہو جائے اور وہاں کا مسلمان اس دارالکفر کی فتح نصرت چاہے اللہ کی قسم یہ اسلام میں حرام ہیں اور اتنا خطرناک قرآن کی آیت سے ثابت ہے جو دارالکفر میں رہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ تقراؤ کی صورت میں دارالکفر کی فتح اور نصرت کی دعا کرے دل میں خیال رکھے دل میں ارادہ کرے دل میں خواہش رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے ہم نے آج تک اتنی سخت بات نہیں کی لیکن یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے جو بندہ اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے دلائل کیا میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا ہر بات میں بولنا فرد ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ تم پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاؤ یہ نہیں کہہ رہے تم سے مطالبہ کم از کم ہموش رو ہموش ہموش کیا تمہارے اپر ہندوستان میں گنے دانی ہی ہمیں پتا ہے تم اکلی موالات جی نبی اکریم صلی اللہ علیہ سلم یہودی کی تمار داری کے لیے گئے اس بات سے انکار کیا یہ بات یاد رکھے ایک آیت کو بڑا منپلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناو یہاں پہ دوست مت بنانے کا جو مطلب ہے جس کے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا وہ بیمار ہو جائے ان کی عیادت نہیں ہو سکتی نبی اکریم صلی اللہ علیہ سلم یہودی لڑکے کی عیادت کرتے رہے کرتے رہے نتیجہ کیا نکلا نبی اکریم آخری دن اس کے سرانے کھڑے عیادت کے لیے آئیں اس بچے کو نبی اکریم سے محبت ہو گئی انسیت ہو گئی کہ یہ بندہ نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرا واقف ہے ہر روز آتا میرا حال پوچھتا میرے دعا کرتا میری تیمار داری کرتا مجھے پانی پلاتا مجھے کھانا کھلاتا یہ کون ہے نبی اکریم آخری لمحات میں آنکھوں میں پانی ہے بیٹے اسلام کو قبول کر لے میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی عام انسان نہیں جو تیری تیمار داری کے لئے آتا ہوں میرے دل میں ہائش ہے تو جنت میں چلا جائے یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ ایسے لمحات میں ایک ادا کرتا ری جسم سے نہیں کہ جاتی مقدر کی بات کسم کی بات یہ بات ہم آم نہیں کہتے اللہ کی قسم غلط مسئلے مشہور کیے میں یعودی ہمارے گار عیسائی ملاظم کام کرتے ہم ان کی شادی بیعت جہیز کے انتدام میں حصہ لیتے موالات منہ موالات اور دوستی کفار کی فتح نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنا اراندہ ظاہر کرنا کفار کی فتح نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کرنا موالات کا مطلب یہ ہے موالات کا مطلب دوستی نہیں ہے ورنہ تو صحابہ صحابہ سے بھی یہ بات صحابت ہے آپ کو پتہ عمیعہ بن حرف جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا جب اس پکڑا گیا تو حضرت بلال نے عوام لگائی دوڑو یہی ہے وہ ظالم بھئی مان مجھے لٹاتا تھا مجھے تبتے سہرہ میں دھکتی آگ پر لٹا کر میری پشت کو میرے سینے کو گرم پتھر اور میزوں سے دالا کرتا تھا آج پکڑا گیا مسلمان اس پر چڑ دھوڑے ایک صاحبی اس کو بچا رہے چھوٹے صاحبی نہیں بڑے صاحبی کہ یہ میرا دوست تھا مکہ میں سمجھے بات دوستی ہونا کافر مشرد کے ساتھ دوستی ہونا یہ ایک دار بات نہیں ہے موالات ہونے ایک دار بات ہے بندہ یہ خواہش کرے کہ کافر مسلمانوں پہ فتح پالیں یہ موالات ہے بندہ یہ خواہش کرے کافروں کے تہوار میں میں ان سے برچر کے حصہ لوں گا یہ موالات ہے یہ حرام ہے اسلام میں اور قرآن پاک کی آیت اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہے جو ایسے معاملات میں میرے ہندوستان کے اندر دوست مجود ہیں فیس بک کے اوپر مسائل کے اوپر کیا ہم صفی رحمان مبارک پوری کی عزت نہیں کرتے کیا ہم وسی اللہ عباس کی عزت نہیں کرتے وہ علماء بھی ہماری آن تتار ہیں لیکن وہ اپنی قوم کی صلاح کریں ان کی نصیرت کریں کہ مسلمان جب مسلمان کسی دار کفر میں عباد ہو آپ کی ریاست دار کفر اعلانی ہے کہ نہیں آپ کو سیکولر سٹیٹ کہتی ہے آپ کو پتہ ہندوستان کی ریاست شرک کی سب سے بڑی ریاست ہے دنیا کے اندر اعلان دار کفر ہے دار کفر میں رہنے کے بعد آپ کسی دار الاسلام آجستان کے اوپر امریکہ کے حملے کے اندر اگر دل میں یہ خواہش بھی کرے نا خواہش کہ اللہ امریکہ کو کامیاب کر دے ہم بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہم نے اصل میں تو امریکہ کے حلاث گفتگو بھی کی اس کے حملے کے بارے میں جگہ جگہ مقالمات بھی ہوئے مسلمانوں نے اپنا موقف پیش کیا لیکن کمزوری کی وجہ سے اب آپ یہ کہیں کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اللہ امریکہ کو افغانستان کے طالبان پر فتح دے دے اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل وہ لگ بات ہے یہ موالات ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کافر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیں کافر مسلمانوں کے اوپر ضلبہ کر لیں یہ اسلام میں سو فیصد حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلیر آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک رات شب خون پڑا لوگ ہٹ بڑا کے اپنے بستروں سے اٹھے بستروں سے اٹھنے کے بعد شور ہوگا مچ گیا کیا دیکھا مدینہ کی سردوں کی طرف بھاگے دیکھا آمینہ کے لار گوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مدینہ کی سردوں سے واپس آرہے ابی صاحبہ نکر رہے نبی اکریم سرد سے واپس آرہے صاحبہ نے پوچھا کیا ہوا کہا آرام سے سو جاؤ دشمن نے حملہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ سلم تمہارے دشمنوں کو اکیلہ بھگا ہے یہ نبی اکریم صلی اللہ علی علی سلم کی قوت ایمانی لیارت کس وقت کہا تھا پتہ جب نبی اکریم صلی اللہ علی علی سلم نے دیکھا حواظن کے تیر اندازوں نے تیروں کو رفتار سے برچایا ہنین کے میدان کے نبی اکریم نے دیکھا میرے ساتھی دور 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 بکھر گئی نبی اکریم کے اردگیٹ صرف بارہ صحابہ رہ گئے ہاں ابو بکر عمر تب بھی موجود تھے ابو بکر عمر عبد المطلب کا بیٹا اور پوپا ہونے میں کوئی شبہ نہیں اللہ کی قسم میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں نبی کریم نے جب اس نعرے کو بلند کیا جو تتر بیتر صحابہ تھے تیزی سے نبی کریم کی طرف بڑھے نبی کریم صلی اللہ میں جرت اور بہادری یہ تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے جب خندق کے مہدان نبی کریم صلی اللہ مصرہ کے سپیس لار بھی نہیں تھے کہ لوگوں کو انگیش کیا جائے لوگوں کو بڑھتا آیا جائے ہوجو پیچھے رہے نبی کریم صلی اللہ کہتے ہیں نہیں میں تمہاری حفاظت کروں گا میں پیچھے روں گا اور اسی لئے حضرت علی نے کہا تھا جب تلوار اس قدر تیری سے چلاتے تھے کہ بعد ضعیف روایات کے اندر یہ الفاظ مجود ہیں اتنی تیری سے حضرت علی تلوار چلاتے تھے کہ جب تلوار چل نہیں ہوتی اوپر سے پانی پھینکا جائے ان کے اوپر پانی کا کترہ نہیں تھا گرتا اتنی تیری سے تلوار چلاتے تھے جب دشمن شدید حملہ کرتا تھا تو اللہ کی قسم ہم صحابی ہم سارے صحابہ بھی نبی کریم کی اوٹ لیا کرتے تھے اور نبی کریم کے ہندق کے مکان کے اوپر جب صحابہ نے جذبہ جہاد کے اندر شوق اور رغبت کے ساتھ یہ بات کہی ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت کی ہے اللہ کی قسم مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے تو نبی کریم نے جواب میں ان کو دوا دی اللہ ہم لا آئیشہ اللہ آئیشہ اللہ آخرہ اللہ اصل زندگی آہرت کی زندگی ہے میرے مہاجرین والانسار کو زندگی میں کامیاب کرتے ہیں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور یہ صحابہ کے اندر بھی کئی مرتبہ دشمن اس قدر بڑی تداد میں ہوتا ہے دل کے اندر تھوڑا بہت خوف آ جانا یہ ایک فطری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے اپنے محبوب ترین لوگوں کو جہاد کی سپہ سلاری سونپی ہے زیاد بن آرسہ کو سونپی نبی کریم کے بیٹے تھے کے نہیں تھے سب سے محبوب تھے کے نہیں تھے جعفر بن نبی جعفر تیار کو دیکھ نہیں دی محبوب نہیں تھے نبی کریم کے قریبی نہیں تھے اور نبی کریم بتا رہے ہیں یعنی اطلاع من جانے کے بابجیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت یہ تھی اگر زیاد بن حرسہ شہیر ہو جائیں تو جعفر تیار علم کو اٹھائیں اگر جعفر تیار شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواح علم کو اٹھائیں یعنی پتا تھا کہ شہید ہو جانا وہی کے دری اطلاع آگئی تھی وہی کے دری اطلاع آجانے کے بعد کیا بزدلی دکھائی کہ اپنے بیٹے کو بچا لوں نہیں جانے دیا اور شہادت کے منتظر اور باقاعدہ نبی کریم نے فرمایا کہ زیاد بن عرصہ شہید ہو گئے اب علم جعفر تیار کے پاس آ چکے ہیں اب علم عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں آ چکے اور نبی کریم کا چہرہ متغیر ہوا یہاں سے اس مدان میں جائیے عبداللہ ابن رواح نے جب علم کو اٹھایا کفار کی اتداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک لمحے کے لئے رکھے رکھتے ہی کہتے یا نفس اللہ تکتلی تموتی یا نفس اللہ تکتلی تموتی حالا حمام الموت فقد لا کیتی وما تمنيتی فقد عوطیتی انتفالی فعلہ ما فقد حدیتی اے عبداللہ جنہ رواح کتنا عظیم جملہ آج نہیں مرے گا تو کل تو تُو نے مر نہیں لوگو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بستر کے اوپر مرنے سے بج جائے ٹرک اور گاڑی کے نیچے آنے سے آنے مرنے سے بج جائے کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی نفس جس چیز کی تُو عرصے سے خواہش کرتا تھا شہادت اس کو سامنے دیکھ کر مو کو پھیر لے گا تو تُو گمرا ہو جائے گا جس چیز کی تُو نے تمنا کی تھی آج تیرے سامنے وہ شہادت باوی کھولے کھڑی ہے اگر تو وہ کام کرے جو پہلے دو کر گئے ہیں فقد حدی تھی تُو نجات پا جائے گا ادھر یہ اشعار تہنے کے لئے رکے دشمنوں کے اندر گز گئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علی علی سلم کے چہرے پر مسکراہ ہٹ آگئی کہا عبداللہ ابن رواح چند لمحوں کے لئے رکا تھا لیکن اس نے وہی راستہ اختیار کیا جو پہلے اس کے دو ساتھی نے اختیار کی پھر کہا اب اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کے پاس تلوار آگئی ہے اور تلوار کس کے پاس آئی حالد ابن ولید کے پاس آئی انہوں نے اندہ حکمت عملی کے ساتھ جبت کر پلٹ کنا اور پلٹ کر بطن ہو چکا ہے اور پھر یہ بات بھی عجیب ہے ہمارے ملک کے اندر یہ بات بھی افسوس کی ہے کہ سیاسی اختلافات اور سیاسی رتابتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو گدار کہنا ہم میرے بھائیو ہم ایک قوم ہیں ہمارا قومیت اسلام ہیں بطن اس کی حرمت اس کی عزت اس کا کبھی نہیں ہو سکتا ہم بطنیت کی بنیاد کے پر یہاں نہیں ہیں ہم اسلام کی بنیاد پر یہاں پہ کٹھے ہیں یہ بطن رنگ و نسل یا قوم کی وجہ سے مارد وجود میں نہیں آیا اللہ کی قسم اسلام کی وجہ سے مارد وجود میں آیا اس کا دفاع کرنا آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے رائے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہاں ہمیں اختلاف ہے لیکن سیاسی اختلاف کا ہونا یا نظریاتی اختلاف کا ہونا یا انسان اپنی رائے کا اظہار کرے اس سے بندہ گدار نہیں بن جاتا اختلاف ہے جو پائلٹ پکڑا گیا اس کو اتنی جلدی رہا کر دینے کے اوپر کسی بندے کے ذین میں اگر اختلاف رائے مجود ہو نعوذ بللہ وہ گدار ہو جاتا ملک یہ جیم معاشرے کے اندر فلسل ہم نے کہتے ہیں اس پائلٹ کو اس قیدی کو جنگی یہ جنگی قیدی تھا حربی کافر تھا دار القفر سے مسلمانوں پر نقصان پنچانے کی نیت ان سے معافضہ لے ان سے تعوان لے ان سے خدمات لے ان کو ازاد کر دیں گے حضرت عمر اور باقی صاحبہ کی خواہش کیا تھی کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو تھما دی جائیں ہر کوئی اپنا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن کو تن سے جدا کر دیں اور حضرت عمر جب نبی میں بنجائش نہ دی آتی تو امت محمدی آج تم پہ عذاب شدید آجاتا اصل حصول کی جنگی حربی کافر قیدی جو مسلمانوں کو عذیت نقصان پنچانے کی نیت سے آئے اگر پکڑا جائے اس کو قتل کیا جائے پہلی بات شریعت کا حصول دوسری بات اس کو رہا کیا جائے کس عوض کسی معاملے عوض بغیر کسی ٹریڈ کے بغیر کسی معاوضے کے جنگی حربی کافر قیدی کو عذاب کرنا اس نام میں جائز نہیں ہے اگر ہمارا یہ اختلاف ہے تو کیا معاذ اللہ مگدار ہو گئے ہمارا یہ شریع اختلاف ہے اس کی وجوہات ہیں جنگی قیدی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کرتے تھے کہ بالفرض اگر مسلمانوں کا کوئی قیدی پکڑا گیا اس کے بدلے میں ازاد کروایا جائے گا اس لیے رکھتے تھے اس کے بدلے میں اسلامی ریاست امیر ہوگی اس لیے رکھتے تھے ان کے بدلے میں اسلامی ریاست کے لوگ پڑھیں گے لکھیں گے یہ قیدی کوئی پڑھا لکھا گا اسے پڑھوائیں گے یہ تعوان ہے یہ معافضہ ہے آپ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہم صاحب مسلمانوں کے ملک کے اندر نہ حربی کافر نہ دار کفر کے رہنے والے علماء اور رحماء آج جیلوں میں قید ہیں کئی کئی سال گذر چکے آپ انہیں تو ازاد نہیں کرتے ایک کافر دار کفر کا حربی جنگی کہہ دی اس کو ایک دن میں ازاد کیا جائے اگر اس بات پہ ہم احتلاف کریں گے تو کیا ہم نے مواز اللہ ملک وطن سے گداری کی ہے ہم تو پورے آج پاکستان کے اندر علماء اللہ کی قسم اس بات کو ممبر علماء نے جاری کی ہے جنگ کی صورت کے اندر دینی طلبہ کیا کریں گے نرسن کی ڈیوٹیز تھر انجام دیں گے مدارس میں کم لگے ہوئے ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ مرہم پٹی کیسے کرنی ہے خون کے انجیکشن خون کی ڈرپ یہ کیسے لگانی اس کی ٹریننگ اور تربیت کی جاری ہے اور میں یہ بات آپ کو وسود سے کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم جس وقت پاکستان کے حکبران اور سپاس الار جنگ کا اعلان کریں گے اور جہاد کا اعلان کریں گے میں گرنٹی دیتا ہوں پاکستان کے کسی فوجی کو لڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آنے سولہ لاکھ سے زائد مجاہد دین اس وقت میں مجود ہے اور اگر جہاد کا اعلان ہو گیا آپ خود بتلائیے آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کے گرد و نمہ کے اندر اس ٹیم پچاس لاکھ سے زیادہ مجاہد برسر پیکار ہے صرف ایک اعلان کی دیر اور پھر جذبہ ہند جس کے صدائے ہیں جس کے منعقب ہیں نبی کریم صلی اللہ اور یہ بات جذبہ ہند کے علاوہ آپ صرف آپ کو بتلات ہو صحابہ اجماع صحابہ کا صحابہ کسی نیکی کو کسی نیکی کو کسی بھی ذکر کو انفاق فی سبیل اللہ کو روزے کو صدقے کو زکاة کو تحجد کو کسی بھی نیکی کو سرحد پہ پیرا دینے سے افضل نہیں تھے سمجھتے جو آنک سرحد پہ پیرا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد ہے اس آنک کے اوپر جہنم کی آگر آم ہے ایک رات میں اور آپ صرف پاکستان کی سرحد پہ کڑے ہو جائیں اور حفاظت کریں اس نیت سے دشمن کی حرکات اور سکن آپ نوٹ کر کے اپنے فوجیوں کو اطلاع دیں گے اللہ کی قسم اس آنک کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے وہ آنسو جو زمین پہ گر جائے جب تک اونٹ سوی کے ناکے سے نہ گدرے اور وہ خون کا قطرہ جو زمین پہ گر جائے اللہ کے راستے میں یہ دو قطرے جنس نے گرا دیئے آنسو اللہ کے خوف سے گرا دیا زمین پہ جذب ہو گیا خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں گرا دیا زمین پہ جذب ہو گیا جب تک اونٹ وفا یہ اسلام کا اصول ہے اللہ رب اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھ نے کی توفیق انہائیت فرم محمد عبد ورسول اما آباد فائن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المور محد سات وکل محد سات بدا وکل بد دلال وکل دلال فی النار موضہ سامین اگرامی قدر ایک سوال جو بڑا کسرت سے اور تواتر سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی سن لی گئی غضوہ ہند کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ شکال مجود ہے کیا یہ ہو چکا یہ ہونا ہے اور غضوہ ہند کہتے ہیں کس کو یہ بات بڑی عام فہم ہے یہ ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برا شرک کس کا لگتا تھا مکہ کے مشرقین کا بد پرستوں کا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملتی جلتی قوم کے بارے میں فضائل کی یا حدیث بیان کی کہ شرک کے اس گھڑ کو مسلمان اور تم نے قرعہ اردی سے اکھارنا ہے اس بات کے اندر ایک بات واضح مجود ہے کہ یہ ایک جنگ کے بارے میں بات نہیں ہے پہلی بات ہر وہ غضوہ ہر وہ جنگ جو ہندو مت کے ہندو مدھب کے ماننے والے کے حلاف لڑی جائے گی وہ غضوہ ہند ہوگا اس میں بڑی عام فہم بات یعنی جو ایسی ریاست کے حلاف لڑی جائے جس ریاست کا مدھب ہندو مت تو اس مدھب کو اکھارنے کے لیے جڑ سے اس ریاست کو شکست دینے کے لیے ہر جنگ محمد ابن قاسم سے لے کر غضنوی عبدالی غوری تک جو بھی جنگیں ہوئیں یہ ساری غضوہ ہند اور آج بھی اگر ان ریاستوں کے حلاف جنگ ہوگی یہ غضوہ ہند ہوگا دوسری اہم بات یہ ہے کہ گدشتہ دنوں چند شر پسند اناصر نے مجھ پہ حملہ کیا پورے پاکستان سے دو صحباب متفکر ہوئے پریشان ہوئے میں اس حوالے سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے وہ اناصر پکڑے جا چکے اگر ان کی میری کوئی ذاتی رنجیش ہے میں انتظامیہ سے پولیس سے یہی بات کر رہا ہوں اگر ان کی میری کوئی ذاتی رنجیش ہے یہ بات میں بات میں کہوں گا اگر ان کی میری کوئی ذاتی رنجیش ہے میں نے ان کو کوئی تکلیف پنچائی ہوئی ہے وہ مجھے بتلائیں پاکستان کے اندر سوائے ایک آگ بندے جو میرے دوست قریبی ان کو پتہ ہے ان کے علاوہ میری پاکستان میں کسی بھی قسم کی ذاتی رنجیش بجود نہیں دوسری بات تفتیش کے دوران ایک نئی ڈریکشن بھی کیس کی چل رہی ہے اگر یہ معاملہ پاکستان کے اندر آج حلات حالت جنگ ہے پاکستان فرقہ وریت کا متحمل ہوئی نہیں سکتا ہم نے کبھی قرآن و سنت کے علاوہ یہاں پہ کسی چیز کی دعوت دی نہیں ہے اگر یہ معاملہ فرقہ ورانہ مسلح کی منافرت کا ہوا یا قادیانی یہودی لابی کا ہوا تب بھی میں ان قرائے کہ قاتلوں کو معاف کرنے کی تیار ہوں اگر یہ نشان دی کریں یہ کسو نے کروایا تب بھی میں معاف کرنے کی لیکن نشان دی کریں اور افسوس اور دکھ کی بات پتا کیا ہے عجیب بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر کوئی حق کی بات بلند کرے جی مار دو کو کس وجہ سے آج یہ وہ خطہ ہے اللہ کی قسم جس کے اندر علماء کی بڑی تعداد کو اس لئے شہید کیا گیا کہ دلائل کا جواب نہیں زبان بند کر دی جائے لیکن اگر یہ شرق قصند ناصر یہ ہیں یا نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح درادم کا حملہ کر کے ہماری بہ فہر کے اندر آجاتی ہے لیکن ان کو اپنے اصلاف اور عابر کی تاریخ بتلانا چاہتا ہوں میں اس شہید کا بیٹا ہوں جس نے ملتان کی جیل کے اندر اٹھالیس گھنٹے کے بعد روزہ افتار کرنے سے انکار کر دیا اگر پانی کے اس گلاس کی قیمت یہ ہے کہ بٹو کے سامنے جوک جاؤ اور بٹو کی اسلام محالف نظریات کے ساتھ سمجھوتا کر دو کوئی سان لائی دیر یہ گلاس پانی کا نہیں پیئے جس نے جاؤ لکھ کے دور میں جائداد کی کرکی کے آگر کے بات کہا تھا میری ساری جائداد ایک مرتبہ نہیں بیس مرتبہ زبط کر لو اور اگر تم سمجھتے ہو زبط کرنے سے سان لائی دیر کلمہ حق کہنے سے رک جائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے جس وقت بم کے دماغے میں زہمی تھے انٹریو دیتے رکھا میرے جسم کے اندر جب تک جان باقی ہے خون کا ایک کترہ بھی باقی ہے اس زبان سے صرف حق نکلے گا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم باوی تو جن مطاعے لوہ و کلم چھن بھی گئی تو کیا غم ہے کہ ہونے جگر میں دگولی ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوہ و کلم چھین جانے کے بعد تم ہمیں درا دوگے تو اللہ کی قسم جب تک سینے میں دن باقی ہے محمد زبان باقی ہے اس زبان سے قرآن و سنت کی دعوت ادا ہوتی رہے گی میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں انہیں اچھے کنڈوں سے باز آ جاؤ باز ناصر فیس بک کے اوپر اور باز دھکے چھپے الفاظ میں ایک ارثے سے دمکیاں لگا رہے تم یہ سمجھ کہ یہ دمکیاں میں روک دیں گے یا میں نہیں روک سکتی میں آخر میں ایک مرتبہ پھر حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں یلدبادی میں حالت جنگ میں اجلت پسندی میں ان قیدیوں کو رہانہ کرو جو جنگی قیدی ہیں اپنے ان قیدیوں کا سوچو جو جیل کے اندر چالیس چالیس سال گزار چکے اور جن کے بارے میں فیض نے کہا تھا اور اگر میں نصری الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ جب روز نے زندہ بجا تو دل نے یہ جانا ہے اپنے وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن کی مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی ان قیدیوں کا تمہیں خیال نہیں آیا کہ جن کے بارے میں وطن کے چہرے پہ سہر نے یعنی اس کے رخصار کے اوپر سہر روشن ہو گئی ہوگی ایسے قیدیوں کا بھی خیال رکھو وطن حدیث کے آج بھی کئی قیدی ہندوستان کی جیلوں میں مجود ہیں کرن الحبیب مجود ہیں اور دیگر اسران مجود ہیں ان کے وز ٹریڈ کرو ہمیں کوئی اطراض نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر نحاظ سے اس جنگ کے اندر کسی بھی سیاسی اطلاف پر موانی دیتے اس وقت آپ ہمارے حکمران ہیں سپاہ سلار ہیں اگر آپ نے ایک آز بلند کی اللہ کی قسم پاکستان کے تمام مذہب پر تبتا آپ کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لئے تیار ہے سبحان ربی کا رب عدت ام یسیفون و سلام المرسلین